السلام علیکم ورحمت اللہ اکرا حفا سیکنڈ سکول پشاور الزون کی طرف سے سبجیکٹ فیزیکس کلاس نائن کا لیکچر نمبر ٹویلو پیش خدمت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چلے جی تنشن سٹارٹ کرتے ہیں تنشن فورس کیسے کہتے ہیں جب کسی رسی کے ایک سرے پر کوئی وزن باندیا جائے اور دوسرے سرے کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اٹھایا جائے تو ہمارے ہاتھ کی اوپر اس بندے ہوئے ویٹ کی وجہ سے ایک زور پڑتا ہے اور یہ زور اس پورے رسی کے ہر ہر جگہ پر سٹرچ ہو جانے کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے تو اس رسی کے اندر یا اس تار کے اندر یا اس دھاگے کے اندر جو کھچاؤ پیدا ہوتا ہے اس ویٹ کے لٹکانے اور اوپر ہاتھ میں اٹھانے کی وجہ سے تو اس کو تینشن فورس کہتے ہیں تو یہ ایک پلنگ فورس ہوتی ہیں کھنچنے والی فورس ہوتی ہیں یعنی آپ اپنے ہاتھ سے اس ویٹ کو کھنچ رہے ہیں تو ضرور نہیں کہ اوپر اٹھا رہے ہیں لیکن یا تو اٹھا رہے ہیں یا اٹھائے رکے ہوئے ہیں اگر وہ رسی میں ہیں تو اٹھائے رکے ہوئے ہیں اور اگر وہ آئی سے سے اوپر اٹھ رہا ہے تو اس کا مطلب آپ اٹھا رہے ہیں اس کو تو جس وقت یہ رسیٹ فارم میں ہوتا ہے یہ بوڑی تو اس وقت جو تینشن فورس اپورڈ اور ویٹ آف دے بارڈی ڈاؤنورڈ تو یہ ایکول ان مگنیچوڈ اپوزیڈ ڈاریشن تو نیٹ فورس اس میں زیرو لہذا ایکسلیشن زیرو اور بارڈی ریس میں ہوگا تو یہاں پر تینشن اور ویٹ یہ ایکشن اور ریشن فورس کے شکل میں نظر آ رہا ہیں تو تینشن چونکہ ہمیشہ ایک پولنگ فورس ہے لہذا اس کی ڈاریشن اسی وقت ہمیشہ اسی طرح ریشن میں ہوگی جس طرف اس کو پول کیا جا رہا ہے چاہے وہ آگے کی طرف ہو چاہے وہ سامنے کی طرف ہو یا اوپر کی طرف ہو مثلا ایک بندہ رسی کے ذریعے سے ایک ماس آف بارڈی جو ہیں جس کا ماس ام ہے اور اس کا ویٹ و ہے اس کو کسی سٹرنگ یا کسی روپ کے ذریعے سے اس کی اوپر فورس اگزرٹ کر رہا ہیں اس سٹرنگ کے ذریعے سے تو ویٹ آف دے بارڈی کی ڈاریشن ڈاؤنورڈ ہوتی ہیں تو نیوٹن ترڈ لا کے مطابق اس ویٹ کا اپوزٹ فورس کونسا ہوگا یہ ٹینشن فورس ہوگا جس کو ٹی سے رپریزنٹ کے جاتے ہیں کیپیٹلٹی اور اس کی مگنیچود اس باڈی ویٹ کے ایکویلٹ ہوگی اگر یہ ویٹ نیچے جا رہا ہیں اور باوجود اس ہاتھ سے پکڑا ہوا ہیں لیکن اپنے ویٹ کے جیسے نیچے جا رہا ہیں تو اس وقت پھر ٹینشن فورس کم ہوگی ویٹ زیادہ ہوگی کیونکہ ویٹ نیچے جا رہا ہیں ایک ایکسیلیشن کے ساتھ اور اگر یہ ہاتھ کے ذریعے سے اس ویٹ کو اوپر اٹھایا جا رہا ہے ویٹ اوپر موشن کر رہا ہیں تو اس وقت ہم کہیں گے کہ ٹینشن فورس ویٹ سے زیادہ ہیں لیکن اگر باڈی رسٹ میں ہو اور اسی طرح لٹکی ہوئی ہو تو وہاں پر ویٹ اور ٹینشن یہ ایکوال این مگنیچود اپوزن ڈاریکشن ہوگا امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ چکی ہوگی اب اس کے ساتھ اسی ٹینشن کو سمجھنے کے بعد ایک ٹوپک ہے ایٹ وڈ موشن ایٹ وڈ اصل میں ایک سائنٹس تھا انہوں نے اس طرح کا ایک سیٹ اپ بنایا تھا جس میں انہوں نے ایک پلی لیا تھا اور اس پلی کو فریکشن لسٹ بنایا یا اس کے اندر فریکشن کو بہت نہیں زیادہ کم کر دیا اور ایک تار یا ایک رسی داگے کی مدد سے اس پلی کے دونوں اطراف پر اس تار کو لٹکا کر دو ڈیفرنڈ ویٹ لٹکا دیئے دو ڈیفرنڈ ویٹ یعنی دو ڈیفرنڈ ماسز والے تو ایک کا ماس زیادہ اور ایک کا ماس کم ہوں دونوں کو اگر چھوڑا جائیں تو جو بھاری ویٹ ہوگا وہ نیچے حرکت کرے گا اور جو ہلکا ویٹ ہوگا وہ اوپر کی طرف حرکت کرے گا تو اس کا مطلب ہی ہے کہ جس وقت یہ رسپیں ہو تو دونوں میں ٹینشن ہوتی ہیں اور دونوں کا ویٹ ڈاؤنورڈ ہے اور دونوں کا ٹینشن اپوڑ ہے لیکن جب چھوڑا جاتا ہے تو جو ہیوی ویٹ ہوگا وہ نیچے ڈاؤنورڈ موشن کرتا ہے اور جو ہلکا ماس ہوتا ہے وہ اوپر کی طرف موشن کرتا ہے تو اس طرح کی جو سیٹ اپ ہوتا ہے اس کو ایٹ وڈ مشین کہتے ہیں ڈیفنیشن نیچے لکی ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہمارے پاس دو اوبجیٹ ہو دونوں کی ماس اگر ہمارے پاس دو اوبجیٹ ہو اور اس کو ورٹیکلی کسی فریکشنلیس سرفس پلی کے اوپر گزارا جائیں تو اس طرح کی جو ترتیب اور ایٹ وڈ مشین کہتے ہیں اب اس کو اب تفسیر سے پڑھتے ہیں تو کنیکٹڈ بوڈی ون دو اوبجیٹس آر کنیکٹڈ بائی سٹرنگ اپلائن ایک فرس آن ون آف دو اوبجیٹ ویل کال بود اوبجیٹس تو ایکسلریٹ ایٹ دا سیم ریٹ کیا مطلب اس کا کہ اب یہاں پر دیکھیں فگر نمبر 3.10 کے اندر کہ ایک فریکشنلس سرف پلی کو لے کر ایک دو اوبجیٹ کو لیا گیا ہے ایک کا ماس ایم ون اور دوسری کا ماس ایم ٹو ہیں اور ٹینشن دونوں کا اپوڑ ہیں ویٹ دونوں کا ڈاؤن وڑ ہیں لیکن جب اس کو چھوڑا جاتا ہے تو جو ایم ون ہوگا وہ اوپر کی طرف موشن کرے گا اور ایم ٹو جو ہے وہ نیچے کی طرف موشن کرتا ہے لیکن دونوں کا ریٹ سیم ہوگا یعنی جتنی سپیڈ ویلاؤسٹی کے ساتھ ایم ون نیچے کی طرف جائے گا تو ایم ٹو اتنی ہی سپیڈ اور ریٹ کے ساتھ اوپر کی طرف موشن کرے گا اس کا مطلب ہے کہ دونوں کے اندر سیم ایکسیلریشن پروڈیوس ہوگی اور دونوں کے اندر ٹینشن بھی سیم ہوگا فرق صرف یہ ہے کہ جو ایم ون جس سے وی ون بن رہا ہی چونکہ یہاں پر ویٹ زیادہ ہوگا ٹینشن کم اور دوسری طرف جو ایم ٹو ہیں وہاں پر ٹینشن زیادہ اور ویٹ کم ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں کے اندر نیٹ فورس پروڈیوس ہوگا اور اس نیٹ فورس کی وجہ سے دونوں کے اندر ایک ہی ایک طرح کے ایکسیلریشن پیدا ہوگا تو اگر ہم اس کو دیکھیں کہ the considered motion of two objects having mass m1 and m2 with m1 greater than m2 suspended by an extensible string ایک نہ کھنچتے والا inextensible کا مطلب یہ ہوتا ہے inextensible کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسا تار جو کہ لمبا نہ ہوتا روبر کی طرح extensible نہ ہوں اس کو اگر fractionless پولی کے اوپر گزارا جائے تو اس طرح کا ایک admin machine کا setup بن جائے گا اب اس arrangement کے اندر m1 کیونکہ download motion کرتا ہے اپنے زیادہ ویٹ کی وجہ سے اور m2 جو ہے move کرے گا upward اوپر کی طرف اپنے کم ویٹ کی وجہ سے tension دونوں طرف equal ہوگا tension اور acceleration دونوں طرف equal ہوگا یہ بات آپ ذہن میں یاد رکھیں کہ tension دونوں طرف same ہوتا ہے فرق صرف یہ ہے کہ m1 کیونکہ نیچے کی طرف گر رہا ہے تو یہاں ویٹ زیادہ tension کم اور m2 کیونکہ اوپر کی طرف جا رہا ہے تو یہاں tension زیادہ ویٹ کم لہذا tension دونوں طرف برابر ہیں اور جتنے rate کے ساتھ m1 نیچے طرف گرتا ہے اتنی ہی rate کے ساتھ m2 اوپر کی طرف اٹھے گا تو اس کا مطلب ہے کہ tension اور acceleration کو اب ہم معلوم کر سکتے ہیں تو اس کو ہم دیکھیں two forces are acting on m1 پہلے m1 کی بات دیکھتے ہیں m1 کی بات کرتے ہیں کہ m1 کی اوپر دو forces عمل کر رہے ہیں ایک m1 کا ویٹ جو downward ہے اور ایک اس کا داگی کے اندر اس string کے اندر جو tension ہے وہ upward ہے تو چونکہ m1 نیچے کی طرف جا رہا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر tension کم ہے اور ویٹ زیادہ ہیں تو چونکہ tension کم ہے ویٹ زیادہ ہیں تو net force کتنا ہوگا tension minus weight ویٹ minus tension یہاں پر tension کم ہے ویٹ زیادہ ہیں تو زیادہ سے کم کو منس کر کے جو ہے وہ net معلوم کریں گے تو f net force is equal to w1 minus w2 اب w1 کی value m1 g ہے اور w2 کی جگہ f کی جگہ m1 a ہے یعنی acceleration دونوں طرف سے ہیں لہذا f net کی جگہ m1 a کیونکہ ہمیں neutral second law یاد ہوگا کہ f is equal to m a f is equal to m a اور w is equal to m g تو f net جو ہیں m1 a کے برابر ہوا تو f net کی جگہ ہم نے m1 a لگا دیا neutral second law کے مطابق اور w1 کی جگہ ہم نے m1 g لگا دیا اب re-arrangement کریں گے یہ re-arrangement کا مطلب ہے اچھے جی as m1 is moving downward so the net force f net acting on it is downward due to the acceleration a it is produced in it to newton second law تو یہاں پر دیکھیں f net force جو ہیں w1 minus t کے برابر ہیں یعنی weight زیادہ tension کم تو اگر f کی جگہ m1 a لگا دیا جائیں اور w1 کی جگہ m1 g لگا دیا جائیں اور m1 a کو equation کے right کی طرف اور tension کو left کی طرف لے جائے جائے تو minus tension plus tension بن جائے گا اور plus m1 a minus m1 a بن جائے گا تو یہ equation number 1 بن گیا اسی طرح اگر ہم m1 کی طرف m2 کی طرف آ جائیں تو similarly two forces acting on m2 m2 کے اوپر اس کا weight downward ہیں mw2 is equal to m2 g جو downward ہیں اور tension in the string وہ upward ہیں اب یہاں پر چونکہ یہ body اوپر جا رہا ہاں تو tension زیادہ ہے اور weight کم ہے تو وہی فارمولا پھر apply کریں کہ f net is equal to t minus w2 اب یہاں چونکہ tension زیادہ weight کم تو tension سے weight کو minus کریں گے اور ویل اسپورٹ کریں گے تو f net force کی جگہ m2 a اور tension اکیلے رہ گیا تو tension بن گیا tension equation بن گیا t is equal to m2 a plus m2 g یہ equation number one اور equation two آپ کے پاس بن گئی اب چونکہ ہم نے کیا معلوم کرنا ہے acceleration معلوم کرنا ہے acceleration معلوم کرنی کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ دونوں equation کو add کرتے ہیں چونکہ equation one اور equation two دونوں tension کے برابر ہیں لہذا tension کو نکال کر ہم equation one اور equation two کے right side کو equate کرتے ہیں right side میں equation number two m2 a plus m2 g کے برابر ہیں اور equation number one tension جو ہے m1 g minus m1 a جو لوگ کو equate کیا اب m2 a کے لیے m1 a کو لے جائیں تو یہ rearrangement آپ کریں گے تو rearrangement میں آپ کے پاس یہ ہو جائے گا m1 a plus m2 a is equal to m1 g minus m2 g left side پر acceleration constant ہے a acceleration کو common لیں کر یہ بن جائے گا m1 plus m2 into a اور right side پر g common ہے g کو common لیں گے تو m1 minus m2 into g دونوں طرف m1 plus m2 divide کریں تو m1 plus m2 divide by m1 plus m2 یہ cancel ہو جائے گا right side پر m1 minus m2 divide m1 plus m2 into g تو یہ بن جائے گا یہ آپ کے پاس equation بن گی a is equal to m1 minus m2 divide m1 plus m2 اچھا acceleration معلوم کرنے کے بعد اب ہم معلوم کریں کہ tension industry تو یہاں پر ایک elevator اور atwood machines کے setup کو بتایا گیا ہے کہ جس طرح وہ left machine ہوتی ہے left میں لوگ بیٹھتے ہیں اور 2 story 3 story 4 story اور کسی plaza میں یا دکھی منزلیں اس left کے اندر کرتے ہیں تو وہاں پر counterweight ہوتا ہی اس counterweight کو وہ نیچے ہوتا ہی اور elevator کو اوپر اٹھاتے ہیں اور جب وہ نیچے آتا تو نیچے تو آسان ہوتا ہی اس کا نیچے آجانا تو یہاں پر اگر ہم tension معلوم کریں to find tension we can put the value of acceleration a in either equation 1 or equation 2 چونکہ ہمیں پتہ ہیں کہ یہاں پر equation number 1 میں t کی value ہے m1 g minus m1 a اور equation 2 میں tension is equal to m2 a plus m2 g تو acceleration کے value تو ہم نے یہاں پر find کر a is equal m1 minus m2 divided m1 plus m2 g تو اس equation کو اگر آپ equation 1 کے اندر پوٹ مردی یہاں پر equation 1 کی اندر پوٹ کیا ہے تو t is equal to m1 g minus m1 a تو a کی جگہ آپ نے اوپر والی acceleration کی value m1 minus m2 divided m1 plus m2 g کو پوٹ کیا اور m1 g minus m1 into m1 m2 m1 multiply m1 minus m2 divided by m1 plus m2 اب اس میں ہم نے lcm لیا lcm ہمارے پاس m1 plus m2 آگیا تو m1 m1 m2 کو m1 g کے ساتھ multiply کریں m1 g multiply m1 plus m2 minus m1 plus m2 divide by m1 plus m2 1 آئے گا 1 کو اس کے ساتھ multiply کریں گے تو آپ کے پاس آئے m1 into m1 minus m2 g اب اس کو calculation کریں گے یعنی m1 g کو آپ m1 plus m2 کے ساتھ multiply کریں گے اور m1 g کو آپ m1 minus m2 کے ساتھ multiply کریں گے تو یہاں پر آپ کے ساتھ m1 g اور m1 g یہ آپ کے پاس cancel ہو جائے گا اور m1 m2 g plus m1 m2 u یہ آپ کے پاس دبل ہو ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا t is equal two times of m1 m2 g divide by m1 plus m2 یہ آپ کے پاس tension کی value آگئی اب اس کے اوپر ایک salt example ہے اس کو بھی آپ ذرا سمجھیں تو یہاں پر آپ کے پاس یہ ہی جو پیچھے والا counter elevator on upward machine والا تھا اس کو کو اگر ہم سمجھیں تو یہاں پر دیا ہے کہ mass of counter weight وہ 1200 kg ہو اور mass of elevator وہ 1000 kg ہو تو acceleration due to gravity 9.8 ہیں تو یہاں پر آپ acceleration اور tension کو فائنڈ کر نا ہی تو at one machine میں ہم نے acceleration کا formula پڑھا تھا M1 minus M2 divided M1 plus M2 تو M1 آپ کے پاس 1200 ہیں اور M2 آپ کے پاس 1000 ہیں 1200 اور 1000 کو minus کریں گے divide by 1200 plus 1000 کو plus کریں گے اور G سے 9.8 سے multiply کریں گے X acceleration کے ویلو آئے گے 0.89 meter per second square اور tension معلوم کرنا چاہئے تو T is equal to M1 M2 divided by M1 M2 multiply G اب یہاں پر بھی ویلو سپوٹ کر لیں گے تو 2 multiply 1200 multiply 1000 divide by 1200 plus 1000 multiply 9.8 تو یہاں سے آپ کے پاس tension کیوئے آئے گی 1691 newton تو آج کے ٹاپک میں ہم نے tension پڑھا کہ tension کیا چیز ہیں یہ ایک pulling force ہے جو کسی رسی باڈی کے اپلائی ہوتی ہیں اور اس کی ڈائرکشن ہمیشہ upward ہوتی ہیں پھر ہم نے ایڈوڈ مشین پڑھا کہ ایسا setup جس میں ایک دو باڈی کو کسی frictionless surface پولی کے اوپر گزارا جائے اور اس کے نیچے دو different masses کے weight لٹکائے جائے تو وہاں پر acceleration اور tension کو معلوم کریں گے اور پھر اس کے ہم نے tension بھی معلوم کیا acceleration بھی معلوم کیا اور آخر میں ہم نے یہ اگزامپل کیا امید ہے آج کا lecture آپ کو سمجھ آ چکا ہو گا